تو دوستو فائنلی میں نے بھی دیکھ لی انڈین فلم انڈوسٹری کے صدی کے پہلے نمبر ون پین انڈیا سوپر اسٹار ہے آنے کے بھائی باکس اپس کے اصلی باہو بلی ڈارلنگ پروہاز کی آ چکے فلم آدھی پروشکو بھائی کیسی ہے یہ فلم کیا ہے اس فلم کی کہانی کیا اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں یہ باتیں کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی زبانی کہ بھائی اس فلم کے مادم سے اس فلم کے میکرو نے بھائی ہیٹرز کو جواب دینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جو کہ بھی اس فلم کو لے کر لگاتار نیگٹیویٹی فیلانے کی کوشش کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ان لوگوں نے تو رامائن کی نام پر یہ مزاق بنا کر رکھ دیا ہے پوری دنیا کے سامنے تو بھائی ان سبھی سوالوں کا جواب اب میں آپ کو دوں گا اس فلم کے فائنل ریبیو کے مادم سے تو دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انت تک ہیلو فرنچ میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سپاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کہ وائرل یون سنگ سنگل تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس فلم کا فائنل ریبیو رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جب اس فلم کا فاسٹسٹ ریبیو رکھا تھا اس فلم کو سینیما گھروں میں دیکھنے کے بعد تو بھائی اس ریبیو میں آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ بھائی یہ فلم میرے امیدوں پر سیونٹی پرسنٹ کھاڑی اتری ہے تو بھائی سیونٹی پرسنٹ میں نے اس فلم کو لے کر کیوں کہا تھا تو بھائی میں نے اس کارن سے اس فلم کو لے کر یہ بات کہا اس فلم کا اینیمیشن اس فلم کا گرافکس اس فلم کا موسک ڈپارٹمنٹ اس فلم کا ایکشن والد جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ کافی بہترین تھا اور انسی ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی جو اینیمیشن جو گرافک جو ویجول ایفیکٹ جو بھییا ایکشن ہونا چاہیے تھا آج کے جیوانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس فلم کے میکرو نے وہ سب کچھ اس فلم میں ڈال دیا لیکن بھائی جو اس فلم کی آتما تھی جس کے بل پر یہ فلم باکس آفیس پر دھماکے دار بیزنس کر سکتی تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو دیکھنے کے لیے آج آڈینس جو ہے وہ سینیما گھروں کی طرف دوڑ پڑی ہے جس کی وجہ سے اس فلم کے دس لاکھ ٹکٹ ایڈوانس بکنگ کے مادم سے پہلے دن کے لیے ہی بکھوے ہیں جس کی وجہ سے اس فلم کو ہندی آڈینس نے اتنا پیار دیا کہ بھائی یہ فلم ہندی آڈینس کے دوارہ ہی پہلے ہی دن بھائیہ چوبیس کروڑ کا ایڈوانس بکنگ حاصل کرنے میں کامیاب رہی بھائی ان سبھی کو اس فلم نے بری طرح سے چھلا ہے میرے بھائی رامائن کے نام پر یہ فلم مجاک سے کم نہیں ہے دوستو یہ بات میں آپ لوگوں سے بہت ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں پہلے اس فلم کو لے کر میں بھی سپورٹ میں آواز اٹھا رہا تھا کہ بھائی اس فلم کو ابھی تک ہم لوگوں نے سینیما گھروں میں نہیں دیکھا ہے اس فلم کے خلاف اتنی نیگیٹیویٹی فیلانا ابھی ضروری نہیں ہے کیونکہ بھائی آپ جب تک کسی فلم کو پوری طرح سے دیکھ نہیں لیتے ہو تب تک اس فلم کے خلاف کیسے اتنی نیگیٹیویٹی فیلا سکتے ہو ہاں بھائی آج کا جوانا چینج ہو چکا ہے لوگوں کا سوچنے کا نظریا چینج ہو گیا ہے لوگ تھوڑا سا موڈن وے میں کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں حضم ہو سکتی ہے لیکن بھائی آپ موڈن وے میں کسی فلم کو بنانے کے لیے اس فلم کی آتما کو ہی مطلب کہ یہ تو فلم نہیں ہے میرے بھائی یہ ہمارے دیش کے مہان گرند رامائن کے اوپر آدھارت فلم ہے میرے بھائی مریادہ پرشتہ مران کی کہانی کو آپ لوگ سینیما گھروں میں دکھانے کی کرسے کر رہے اور بھائی رامائن کے نام پر آپ لوگوں نے اتنا بڑا مزاگ آڈینز کے سامنے کر دیا کسی بھی اینگل سے اگر یہ فلم رامائن لگ رہی ہوتی تو میں یہ باتیں نہیں کہتا بھائی اس فلم میں اتنے سارے بلنڈر ہے نا اتنے سارے بلنڈر ہے کہ بھائی جس کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہیٹرس نا بھائی انتریامی تھے وہ یہ بات پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ بھائی یہ لوگ بلنڈر ہی کریں گے اس فلم میں اور بھائی بولی وڈ کے بڑے بڑے میکروں نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دیا ہے اب کہ بھائی ان سے ہم اچھی فلموں کی امید کر ہی نہیں سکتے ہیں اتنا گھٹیا اتنا گھٹیا آقلن میرے بھائی سوچ کیا تھی اوم راؤت کی انہوں نے رامائن کو کس درشتی کون سے دیکھا ان کے دماغ میں رامائن کیسا تھا بھائی انہوں نے یہ بات کلیر کر دی ہے کہ بھائی وہ رامائن کی اصلی آتما کو سمجھنے میں ناکامیاب رہے والمیکی جی نے جب رامائن لکھی تھی اس رامائن کو جب ٹیلی ویجن پر دکھانے کی کوشش کی رامانان ساغر نے اپنے ڈیریکشن کے مادیم سے تو بھائی وہ واقعی میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی رامائن تھی والمیکی جی کے رامائن کی آتما کو سمجھنے میں کامیاب رہے رامانان ساغر تب ہی وہ اتنا بہترین رامائن پوری دنیا کے سامنے رکھنے میں کامیاب رہے جس کو آج بھی لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر ٹیلی ویجن میں وہ رامائن چلنے لگے تو آڈینس ٹی وی چھوڑ کا دور نہیں اٹھتی ہے اور بھائی آج جو رامائن اوم راؤت نے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد دنیا یہی شوز رہی ہوگی کہ بھائی کرییٹیوڈی کے نام پر آپ یہ کیا کالپ نکتہ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرو بھی یا اس فلم میں اتنے ساری گلتیاں ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریا آپ لوگوں سے جب آپ اس فلم کو دیکھنے سینیما گھروں میں جاؤگے تو آپ خود بخود یہ بات سمجھو گے کہ اری یار اس کے بعد تو یہ ہونا تھا اس کے بعد تو یہ ہونا تھا یہ کردار ایسا ہونا چاہیے تھا رامائن میں تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے رامائن میں تو ہم لوگوں نے یہ سنا ہے یہ کیا دکھانے کی کوشش کی جاری ہے میرے بھائی کیا دکھانے کی کوشش کی جاری ہے ہوا ہو تو میں امانداری سے کہتا ہوں کہ میں اس کے جا کے چرن کو اسپس کرلوں کہ بھائیہ مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے جو باتیں کہی اس کے لئے آپ مجھ سے چاہے جو بھی کرواؤں میں کرنے کے لئے تیار ہوں چاہے وہ پرباس ہو چاہے وہ باقی کے کلاکار ہو میرے بھائی بھائی سب کے سب ناکامیاب رہے رامائن کی آتما کو سمجھنے میں میرے بھائی اس سے برا رامائن میں نے آج سک نہیں دیکھا ہے میرے بھائی اس سے زیادہ اور کچھ میں آپ لوگوں سے نہیں کہہ سکتا ہوں میرا بھائی لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائیہ آپ کو آدھنک یک کا اگر رامائن دیکھنا ہے تو بھائی آپ اس حساب سے اس فلم کو سینیما گھروں میں دیکھنے جا سکتے ہو لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھی دیماغ میں کہیں سے بھی یہ پوائنٹ مت رکھنا کہ بھائی اس فلم کے معدیم سے ہم رامائن کو دیکھنے جا رہے ہیں سینیما گھروں میں آپ تھگے جاؤ گے رامائن کے نام پر یعنی کہ بھائی بولی وڈ کے میکروں سے آپ کبھی یہ امید مت رکھنا کہ وہ ایسی فلمیں بنا کر صحیح طریقے سے سینیما گھروں میں رکھنے میں کامیاب رہیں گے یہاں پر میں ایک بات بہت ہی مہنداری سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہی فلم اگر ساؤت کا کوئی میکر بنایا رہتا تو بھائی اس فلم کا لیول بھی زبردست ہوتا اور اس فلم کے مادیم سے آپ کو ایک زبردست رامائن دیکھنے کو ملتا جس کو دیکھنے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے رامائن تو بھائی سوری اوم راؤت سر آپ سے جو امیدیں ہم سبھی کو تھی آپ ان امیدوں پر پوری طرح سے کھڑے نہیں اتر پائے ہیں میں تو آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گا یعنی کہ آپ فائنلی اگر آپ لوگ مجھ سے یہ بات پوچھنا چاہو گے کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں اس فلم کو کتنا اسٹار دینا چاہوں گا تو بھائی میں اس فلم کو دو اسٹار سے زیادہ نہیں دینا چاہوں گا اور یہ دو اسٹار میں اس فلم کو اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی اس فلم میں جو ایکشن ہمیں دکھایا گیا ہے اس فلم میں جو گرافکس کا کام ہے جو اینیمیشن کا کام ہے جو بی ایفکس کا کام ہے وہ بہترین ہے وہ اچھا ہے اس کی وجہ سے اس فلم کو ہم دو اسٹار دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھائی یہ فلم کہیں سے بھی کوئی بھی اسٹار پانے کے علاق نہیں ہے میرے بھائی بس اس سے زیادہ میں آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یہ آنے کے بارے انجاکشن کلیک سکرائب کرنا نا بلیل کا اور مانے اپنے ڈیٹس کو جانے کے لئے بل ایکن کو جور دبائیے گا